موسیقی 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 تلاوت کیا گیا ہے بہت ساری چیزیں اس پیسج میں سیکھنے والی ہیں جو ہم خداون کے خدام سے رہنمائی حاصل کریں گے اور ہمارا ایمان ہے جس طور سے گزشتہ پروگرامز آپ سب کے لیے بڑے باورکت رہے ہیں خداون کے خدام آپ کے لیے ہمیشہ سے برکت کا باعث ہیں اور خداون کے کلام اس کے گہرے بھید ہم تک پنچانے کا ایک سورس ہیں یقیناً آج بھی ان کے وسیرے سے آپ بڑی برکت پائیں گے آج ہم گفتگو کا آغاز پاسٹر مایکل صاحب سے کریں گے پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں یہاں پر ایک سوال جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے تیسری آیت کو پڑھ کر کہ یسو نے یہ جان کر یسو نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں اب ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ خداونی اسمسی نے یہ جان کر ابھی پچھلے پروگرام میں ہی ہم سیکھ رہے تھے اور ہم نے سیکھا کہ خداونی اسمسی علیمِ کل ہیں اور وہ سب کچھ جانتے ہیں قادرِ مطلق خدا ہیں اور سب چیزوں پر ان کی اتھارٹی اختیار ہے تو یہاں پر ایسا کیوں لکھا ہے کہ خداونی اسمسی نے یہ جان کر کیا پہلے نہیں جانتے تھے خداونی اسمسی پہلے انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی جی تینکیو سو مچ جیسے آپ نے تھوڑی سی already clarification دے دی ہے اس سوال کی کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ مسیح خداون جو وہ divine ہے وہ خدا ہیں اور وہ علمِ کل رکھتے ہیں اس آیت میں بھی جیسے پہلی آیت میں ذکر کیا گیا تھا کہ اس آیت میں بھی perfect کا tense اس نے استعمال کیا ہے مسیح یسو کے جاننے کے جو لفظ ہے یعنی کہ اس کا مطلب کہ وہ پہلے سے سب کچھ جانتے تھے اصل میں یوہنہ نے اس کو کیوں ایسے لکھا ہے اصل میں یوہنہ نے اس لیے اس بات کو ایسے درج کیا ہے کیونکہ یوہنہ اس سارے عمل سے جو ہونے والا ہے یعنی کہ یہ سمسیش گردوں کے پاؤں دونے والے ہیں تو وہ اتنی باریک ڈیٹیل میں اس لیے جا رہا ہے تاکہ وہ مسیح یسو کی جو خداوندیت ہے اس کو highlight کر سکے اور second اس کی جو servant ہوتا ہے اس کو زیادہ اپنے بڑے پردے پر جو اس کی تصویر کشی کر سکے کہ ایک طرف وہ شخص ہے جو اپنی ذات میں خدا ہے اور وہ خداوند ہے وہ سب چیزوں کا مالک ہے اس لیے جان نے اس کو آگے explain کیا ہے کہ سب چیزیں خدا نے یہ سمسی کے ہاتھ میں دے نہیں یہ سمسی کو یہ پتا ہے everything وہ کائنات کی کسی بھی چیز کا آپ نام لیں وہ اس کے اختیار میں ہے وہ اس کی authority میں ہے اس کی lordship میں ہے اس کی خداوندیت میں ہے وہ اس سے باہر نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جملہ اپنے آپ میں ہی مسیح یسو کی جو خداوندیت ہے اس کا جو علمِ کل ہے اس کا جو اختیارِ کل ہے اس کا ایک بہت جیتا جاگتا ہے جو انکشاف ہے لیکن اس سارے اجنڈا میں جو جان اچیو کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دو تصویریں پیش کرنا چاہ رہا ہے مسیح کی ایک خداوندیت کی اور دوسری سرونٹھوڑ کی خادمانہ فطرت کی ٹھیک ہے اب اگر فلپیوں کے خط میں جائیں تو پلوس نے بھی اس کو بڑا ہائلائٹ کیا کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا وہ خادم بن گیا خادم کی صورت اختیار کی اور پھر اس کو وہ کلائمیکس لے جاتا ہے سلیم کی طرف کہ اس نے اتنی وفاداری اور فرمار برداری اپنے باپ سے اس کی مرضی کے ساتھ کی کہ جان تک دے دی سو یہ جو عمل ہے آگے فوٹ واشنگ کا جس پہ بات بھی ہوگی تو یہ ایک ایسا شخص کر رہا ہے جو جس کی وہ creation ہے ٹھیک ہے اگر وہ خدا ہے تو اس کا مطلب وہ شگرد نہ صرف مسیح کے شگرد ہیں بلکہ بائی نیچر وہ اس کی creation بھی ہیں وہ اس کے مخلوق بھی ہیں تو یہ مسیح کی جو example ہے یہ جو مسیح کی مثال ہے یہ obviously اس کا ایک تو ثانی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم دوسرے جتنے بھی ہمارے ارد گرد قائد ہوتے ہیں ان کی study کرتے ہیں تو کسی بھی عقیدے میں ہمیں ایسا غیر معمولی کام ہوتا نظر نہیں آتا کہ ایک تو وہ خدا ہو اور وہ انسان بن جائے اور دوسرا انسان بننے کے ساتھ اس قدر اپنے آپ کو پست کر دے کہ جن کو اس نے لیا ہے اختیار بکشا ہے ٹرین بکشا ہے وہ ان کے پاؤں بھی دھو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جان کا ایک طریقہ ہے مسیح یسو کی خداوندیت اور اس کی جو سرونٹ ہوتا ہے اس کی جو خادمانہ نیچر اس پر زور دینے کا اور وہ یہ اس لیے سب کچھ کر رہا ہے کہ ریڈر جب پڑے تو وہ نہ صرف خداوند یسو مسیح کی خداوندیت کو جان سکے بلکہ اس بات کو بھی جان سکے کہ یہ ایکٹ کتنا بڑا ہے اپنی ذات میں یہ کوئی انسان نہیں کر رہا ہے یہ خداوند کر رہا ہے اور یہ جو اس کے شاگرد ہیں آنے والے زمانوں میں جو اس کو قبول کریں گے یہ بات ان کو ہمیشہ آجز رکھے انکسار رکھے کیونکہ اگر ہم پڑیں غور سے تو دوسری اناجیل میں ہمیں یہ سنی یہ خاص حکم دیا تھا کہ یہ جو کچھ حاج ہو رہا ہے اسے تم میری یادگاری میں کر سکتے ہو یقیناً ہم اس شاہر بانی پہ اس کو ختم کر دیتے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ ایک ایسی سرویس ہے یہ ایک ایسا کام ہے جسے میرے خیال میں شاہر بانی کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ جب عموماً جیسے ہم اسٹر کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں تو جو آخری جمعہ رات ہوتی ہے فسا کی جمعہ رات جسے مناتے تو اس میں اکثر یہ عمل کیا جاتا ہے فوٹ واشنگ کا لیکن یہ ساتھ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خادمانہ رویہ جو ہمارے اندر ہے مسیح جیسا وہ ضرور اس کو انکرج کرتا رہتا ہے اور یہی جان کا اس میں ایجنڈا ہے تینکیو سو مچ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداون کے خادم نے مرسط شیئر کی ہیں اور یقیناً خداون یسنسی کی جو شخصیت ہے جیسے انہوں نے بیان کیا کہ مقدس یوہنہ رسول کا جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اسے خداون کے طور پر خدا کے طور پر پیش کرے اور نہ صرف خدا کے طور پر بلکہ کامل انسان کے طور پر بھی تاکہ انسان جو ہے وہ خداون یسنسی کی شخصیت کے دونوں پہلوں کو جان سکے اور سمجھ سکے آگے بڑھیں گے اور ریورنٹ تاریخ وارث صاحب سے جانیں گے تاریخ صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں یہاں پر ایک جو خاص بات یہودی لباس کے تعلق سے بیان کی گئی ہے چوتھی آیت میں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے دسترخان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا تو ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ان کا گٹ اپ کیا تھا کیا ان کا کلچر تھا روایت کیا تھی کس طرح سے وہ زیبتان کرتے تھے کپڑوں کو لباس پہننے کا کیا طریقے کا کیونکہ اکثر ہی یہ مطلب ایسے حوالہ جات آتے رہتے ہیں یا لوگ پڑھتے ہیں تو انہیں پھر یہ ذہن نشین ہو جائے کہ ان کے پہناوا جو تھا ان کا کیا تھا گوڈ اس میں تھوڑا ایسا پورے منظر کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کچھ یوں ہے کہ یہودی کلچر میں جب وہ کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو جیسے میں نے لفظ بولا بیٹھتے تھے تو وہ زمین پر کلین بچھا کر روٹی کھاتے تھے پھر ہوتا یہ تھا کہ ان کے جو میز ہوتے تھے وہ بڑے ہی کم بلندی والے ہوتے تھے اور میز کے اردگیرد جن کو ہم آج کل وہ گاؤ تکیا گائت گاؤ تکیا رکھا ہوتا تھا اور جو آپ کا بائیں بازو ہوتا تھا اس کو وہ گاؤ تکیا پر رکھتے تھے ریکلائن کرتے تھے جھکتے تھے اس کے ساتھ اور جو دائیں دائیں ہاتھ ہوتا تھا اس سے وہ کھانا کھاتے تھے یا پانی پیتے تھے اس کے علاوہ یہ تھا کہ جب وہ سفر سے آتے تھے جس طرح یہاں اس سے پہلے ذکر ملتا ہے کہ یہ کسی اور جگہ سے یہاں پہنچے تو کچھے راستے ہوتے تھے اور لکڑی یا چمڑے کے جوتے وہ پہنتے تھے تو اس سے ان کے جو پاؤں تھے وہ گرد سے اٹے ہوئے ہوتے تھے اب خداوند یسومسی کے بارے میں جب یہ لکھا ہے نا کہ وہ اٹھا اور اس نے دسترخان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا تو اس کو ہم تھوڑا سے اس طرح سے سمجھیں کہ یہودی مرد کا جو لباس ہوتا تھا اس میں ایک اس کی کہہ لیں کہ شرٹ یا پوشاک اس کے نیچے ہوتی تھی اس کو کہتے تھے انڈر گارمنٹ انڈر گارمنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیر جامہ اور ایک ہوتی تھی آوٹر گارمنٹ اس کے اوپر جو بیرونی پوشاک اس نے پہنی ہوتی تھی اچھا اس کے علاوہ پھر یہودی مرد جو تھا پاؤں میں لکڑی یا چمڑے کی سینڈل چپل پہنتا تھا اور بعض اوقات اور خاص طور پر گرمی جب پڑتی تھی تو سر پہ وہ کوئی کپڑا یا کسی شہر سے اپنے ہیڈ کو کور کرتے تھے اب جب یہاں لکھے نا کہ خداوند یسو مسیح نے دسترخان سے اٹھ کر کپڑے اتارے تو اس سے اشارہ ہے خداوند یسو مسیح کی جو بیرونی پوشاک ہے اس کی طرف آوٹر گارمنٹ کی طرف کہ آپ نے جو ہے اپنی بیرونی پوشاک جو چوغہ تھا وہ اتار کے رکھ دیا اور اس کی جگہ یہاں جو لفظ ہے رومال رومال سے بہتر جو ترجمہ ہو سکتا تھا وہ تھا تولیا یا کچن میں جو اپرن ہی ایوز کرتے ہیں اپرن یا تولیا اس نے لیا اور اس کو اپنی کمر میں باندھا اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے ذکر ملتا ہے کہ اس کے بعد برطن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا یعنی تولیا جو بندھا ہوا تھا اس سے پونچنے شروع کیے اب یہاں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یسومسی اپنی بیرونی پشاک اتار دیتے ہیں اس کی جگہ تولیا یا اپرن لے لیتے ہیں یہودیوں میں ہوتا تھا کہ جب مہمان آپ کے گھر آتے تھے اور زیادہ تر وہ پیدل سفر کر کے آتے تھے یا کسی گدھے پر یا گھوڑے پر تو بھی ان کے پاؤں جو تھے وہ کافی ہوتے تھے مٹی سے گندے ہوتے تھے بعض اوقات باہر گوبر یا ایسی چیزیں بھی پاؤں کو لگ سکتی تھی تو میزبان یہ کرتا تھا کہ میزبان آپ کو پاؤں دھونے کے لیے پانی مہیا کرتا تھا لیکن جو غلام ہوتا تھا جو نوکر ہوتا تھا وہ صرف پاؤں دھونے کے لیے پانی مہیا نہیں کرتا تھا بلکہ وہ خود آ کر آپ کی جوتی کے تس میں چپل کے تس میں کھولتا یا آپ کی جوتی اتارتا اور پھر ایک برطن میں ایک دڑبے میں یا ایک بول میں بڑے پیالے میں پانی لے کر آپ کے پاؤں دھوتا خداون دیس مسیح کے بارے میں یہ بڑی غیر معمولی بات لکھی ہے کہ یہ نہیں کہ اس نے صرف برطن میں پانی ڈال کر ان کو دیا بلکہ لکھے ڈال کر شاگرتوں کے پاؤں دھونے شروع کی اور پھر تولیے سے ان کو پونچنا بھی شروع کیا تو یسو مسیح یہاں پر ایک تو اپنا لباس اتار کر سائیڈ پر رہ کر تولیہ باندھ کر جو کام کر رہے ہیں یہ یہودی ثقافت میں ایک غلام کا ایک نوکر کا کام ہوتا تھا جو وہ کرتے تھے اور اس اعتبار سے یہ بڑی ہی ایک غیر معمولی یا شاکنگ جس کو ہم بات کہتے ہیں خدا وندی یسو مسیح یہاں پر وہ کام کر رہے ہیں یہ یسو مسیح کی حلیمی کو اور آپ کی فروتنی کو اس میں یہ بات ظاہر کرتی ہے اس میں خدا وند ایک اور بھی پیغام دے رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ یسایہ جو ترپن باب ہے اس کے مطابق جہاں لکھا ہے کہ خدا کا جو خادم ہے وہ بہتوں کی خاطر اپنی جان دے گا تو چونکہ یہ پاؤند ہونے والا کام خادم کا غلام کا نوکر کا تھا اور یسایہ ترپن باب میں لکھا ہے کہ خدا کا جو خادم ہے وہ بہت اگروں کے لئے اپنی جان دے گا وہ حلیم بنے گا وہ فروتن بنے گا تو یسو مسیح یہاں پر یسایہ ترپن باب کی جو نبوت ہے جو پیش گوئی ہے اس کو بھی اس عمل کے ذریعے پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے اور خدا ون یسو مسیح یہاں کیا کہ وہ جو اس زمانے کے رسوم و رواج ہیں یا روایات ہیں وہ ان کو صرف چیلنج نہیں کرتے بلکہ ان کو توڑ دیتے ہیں وہ بالکل ایک حیران کن اور شاکنگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں مثلا ایک یہودی ربی ہو گزرے ہیں ربی یہودہ ہانسی تقریبا دو سو بیس عیسوی میں وہ تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت حلیم تھے اور اس قدر وہ حلیم تھے کہ جو ہے وہ دوسروں کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہوتے تھے ما سوائے اپنی جو کرسی ہے یا اپنی نشیست جو ہے وہ کسی کو دینے کے وہ کہتے تھے کہ یہ بطور ربی جو ہے میرا حق ہے لیکن یسو مسی کے بارے میں یہ بڑی ہی دیکھیں دلچسپ بات لکھی ہے آیت نمبر چار میں لکھا کہ دستر خان سے اٹھ کر کپڑے اتار رہی یسو مسی یہاں پر جسمانی طور پر اور عملی طور پر خادم بن کر نہ صرف وہ فروتنی اور حلیمی کا نمونہ قائم کر رہے بلکہ ساتھ ہی وہ یسو سیعہ ترپن باب میں جو اگلا آنے والا واقعہ ہے کہ سلیب پر اپنی جان دے کر وہ حلیمی اور فروتنی دکھائے گا وہ اس کو بھی نبوتی طور پر اس کی تیاری کرتا ہوا میں نظر آتا بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں مقدس پولوس رسول بھی اس بات کی وضاحت کرتے کہ اس نے خادم کی صورت اختیار کی اور یقینا یہ اس کا ثبوت ہے اور یہ اس کی شہادت ہے کہ خدا ویلکو بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی برک پہ جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خدا ان کے خدا ان کے وسیلے سے سیکھ رہے ہیں آگے بڑھیں گے اور پاسٹر مائیکل شفاق صاحب سے جانیں گے جی پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائی یہاں پہ تیسری آیت میں لکھا ہے یسو نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں یہاں جو آخری دو سنٹینسز یہاں پہ لکھے میں خدا کے پاس آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں ان کی ذرا وضاحت فرماتے پلیز جی تینک یو آبیس جیسے آپ نے پہلے کہ دو پورشن خدا سے آنا اور خدا کی طرف جانا ایک داؤنورڈ جو مومنٹ ہے ایک اپورڈ مومنٹ ہے یعنی کہ مسیح کا زمین پہ آنا اور پھر زمین پر اپنا مشن کمپلیٹ کر کے دوبارہ خدا باب کے ساتھ ری یونائٹ ہو جانا ایک ہو جانا یہ اس کی طرف اشارہ ہے پہلے جیسے پہ بات کرتے ہیں کہ خدا کی طرف سے آم اصل میں اس سارے جو معاملہ ہے یہ سارے جملے سے مسیح یسو ایک چیز اسٹیبلش شاگردوں کو پتا ہے اور یو حنی جو اتنا خلاصہ ہے انجیل میں مسیح کی شخصیت کا اس کی خدا وندیت کا اس کی خدمت کا وہ سارا اس کا خلاصہ ہے لیکن یہ سٹیٹمنٹ ایک مرتبہ پھر ریڈر کو یہ یاد دلانے کے لیے مسیح خدا وند کی جو اتھارٹی ہے وہ خدا باب سے ہے اس کا سورس کوئی بھی ہیومن جو ہے وہ سورس نہیں ہے کوئی بھی انسانی طریقے سے اس کو اپوائن نہیں کیا گیا یا کسی بھی طور سے جیسے ہم اسرائیلی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو جو نبی ہوتے تھے وہ خدا کی طرف سے مقرر ہوتے تھے پھر کہن جو تھے ان کو مسا کیا جاتا تھا اور جا رہا ہے تو جب مسیح یسو کی زندگی کو ہم سٹڈی کرتے تو مسیح یسو تو لاوی کے خاندان سے نہیں ہے کہ جو وہ کہانت کے عہدے پر ہو سکیں اس کو لے سکیں اس خدمت کو کر سکیں یا یہودہ کے قبیلے سے ہیں جو انہیں دعوت بادشاہ کے ساتھ جورتی ہے بات لیکن مسیح یسو کو کسی بھی طور سے پبلی کسی ہیومن سورس سے کبھی انوائن نہیں کیا گیا کبھی کسی خدمت کے لیے کبھی کسی کام کے لیے مقصوص نہیں کیا گیا یہ جو بات ہے پہلے نمبر پر مسیح یسو کی دیوائن آتھارٹی جو باب سے آتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے اس لیے اسے کسی ہیومن ریسورس کی کسی ہیومن جو ہے وہ اسسسٹنس کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے اس کی سول اس کی جو مکامل طور پر کامل طور پر جو آتھارٹی ہے خدمت ہے اس کا ذریعہ خدا باپ ہے ہاں اگرچہ یوہنہ نے یردن میں ببت اسما دیا لیکن وہاں پر بھی ہولی سپیرٹ سے خدا باپ خدمت کے لئے انوائنٹ کر رہے ہیں جیسا کہ پرانے اہدنامہ میں نبیوں کے ساتھ یا کاہنوں کے ساتھ یا بادشاہوں کے ساتھ یا اور بھی خدمات جو ہیں ان کے ساتھ ہمیں بلکل بھی نظر نہیں آتا روح القدس کا نزول ہمیں نبیوں پر نظر آتا ہے یا مختلف اشخاص پر نظر آتا ہے وزڈم کی صورت میں پھر وار کی صورت میں مختلف طریقوں سے روح القدس کی مینیفیسٹیشن پرانے اہدنامہ میں ہے لیکن یہ جو روح القدس کا آنا ہے اس کا انوائنٹ کرنا ہے یہ تو اگاز نئے زمانہ کا کیونکہ یوئل نبی نے یہ نبوت کی تھی کہ روح القدس سب پر نازل کیا جائے گا روح القدس کا مسیح اس طرح سے آنا اور اسے انوائنٹ کرنا قدمت کے لئے اگاز اس نئے اہد کا اس نئے زمانہ کا جو مسیحہ سے ریلیٹیڈ ہے جو صرف مسیحہ سے جورا ہوا ہے یہ جو پوائنٹ ہے تو اس سے یہی جان بتانا چاہتا ہے کہ مسیح یسو کی آثارٹی ان پوششن پل ہے اسے سوال نہیں کیا جا سکتا اگرچہ کہ اس کی آثارٹی کو مطی کی انجیل میں پوششن کیا گیا کہ کس اختیار دے دو تو میں بتا دوں گا جو کہ وہ نہ دے پائے تو مسیح یسو بھی وہاں پر اس حکمت کے ذریعہ سے غالب آئے اور خموش رہے لیکن یہاں شگردوں پر بھی شگردوں کے ساتھ بڑی انٹیمیٹ ٹاک دیوائن مومنٹ ہے شگردوں کے ساتھ اور اس سرکل کے ساتھ جنہیں مسیح یسو ٹرین کرتے رہے ہیں تو یہ ایک دفعہ ان کے لئے بھی ریمائنڈر ہے کہ جس ماستر سے وہ سیکھتے رہے ہیں جس مالک سے وہ سیکھتے رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے انوائنٹیڈ ہے اور اب ان کی اتھارٹی اس مسائیہ سے جنم لے گی جو روح جو تعلیمات کی صورت میں اور موجزات کی صورت میں ہونا تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آخری فائنل کلائمیکس نکتہ روج رہے گر وہ ہے مسلوب ہونا وہ ہے قبر میں رکھا جانا اور وہ ہے پھر انسانی طریقہ سب سے بڑا موجزہ مردوں میں سے جی اٹھنا تو مسیح یسو یہ انڈیکیشن ان کو دے رہے کہ میرا جو ٹائم ہے زمین پہ وہ ختم ہو چکا ہے جب مسیح یسو نے یہ بات پیٹر پہ ریویل کی شاگردوں پر فلپی کے علاقہ میں کی تو سائیمن پترس کا ریسپونس ہے وہ بڑا انسانی جواب ہے کہ نہیں تجھ پہ ایسا نہیں ہو سکتا تو مسیح نے وہاں پر اسے کہا کہ ابلیس دور ہو کیونکہ یہ میرا مشن ہے یہی مشن لے کر میں زمین پر آیا ہوں اور اب میں اس کے اقتطام کی طرف بھر رہا ہوں تو یہی ہے کہ میری آرٹی کا سورس میرا بات ہے اور اب میں اس مشن کو کمپلیٹ کر کے دوبارہ سے باپ کے ساتھ ریونائٹ ہو جاؤں گا اور اس کا صاف بڑا ایک تفصیلی ذکر ہمیں یوہنہ سترہ باب میں ملتا ہے مسیح یسو کی دعا میں جہاں پر وہ شگردوں کے لئے دعا کرتے ہیں اپنے لئے دعا کرتے ہیں اور جو فیوچر میں یعنی خوبصورت باب ورکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے مرسط شیئر کی ہیں خدا انجی سنسی کے آنے کا جو مقصد ہے انہوں نے واضح طور پر ایک تو جانتے تھے اور اسے پورا کیا ہے اور اس کے بعد آئندہ کا لاحے عمل بھی جانتے ہیں کہ آئندہ میں نے کیا کرنا ہے پہلے ماضی کے تعلق سے کہ میں آیا کس پرپس کس مقصد کے لئے ہوں اسے پورا کرنے کے لئے تیار ہیں اور اب آئندہ واسمان پر جانے اور باقی جو کام ہیں جو ان کے ذمہ تھا وہ کرنے کے لئے بھی تیار ہیں ہنڈت پرسنٹ وہ اس بات کے لئے آویلیبل ہیں کہ وہ سارا کام خدا کی مرضی کے مطابق کیا جائے آگے چل کے اس بات کا اظہار بھی کریں گے کہ جو کام میرے سپرد کیا گیا تھا وہ میں نے کیا ہے آگے بڑھیں گے اور ریورنٹ تاریخ وارش صاحب سے جانیں گے تاریخ صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں بڑا ہی ایک اکثر پوچھا جانے والا سوال پاؤند ہونے کے تعلق سے کیونکہ بہت سارے سکولرز اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ پاؤند ہونے کی رسم کی جائے بہت سارے اس بات کے حق میں بھی ہیں آپ ہمیں کلام امکدس کی روح سے آگاہ کریں کہ کیا پاؤند سے اس کا براہ راست جواب دینے سے پہلے ہم نے یہ سمجھ نہ ہے کہ ایک ہوتی ہے علامت اور جو علامت ہوتی ہے وہ ایک حقیقت جو اس کے پس منظر میں ہوتی ہے اس کی نمائندگی کرتی ہے مثلا ببتسمہ پانی کا ببتسمہ ایک علامت ہے جس میں آپ پانی کے نیچے جاتے ہیں پھر پانی سے باہر آتے ہیں یسو مسیح کی موت اور جی اٹھنے میں شامل ہونے کیا ببتسمہ میں انسان کے جسم کا دھولنا علامت ہے اس حقیقت کی کہ توبہ کر یسو کے نام پر ایمان لے کر میرا باطن اس کے خون سے دھل کر پاک ہو گیا اگر کسی کا باطن حقیقی توبہ اور سچے ایمان کے نتیجے میں یسو مسیح کے خون سے دھل کر پاک نہیں ہوا اس نے اس حقیقت کا تجربہ نہیں کیا تو وہ ایک کیا سات ببتسمے بھی لے 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 سات دفعہ بھی سلامت کو پورا کر دے اس نشان کو لے لے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ایسے ہی جب ہم بات کرتے ہیں پاؤں دھونے کی تو پہلے ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پاؤں دھونا ایک علامتی فیل ہے جو ایک جس کے پیچھے ایک بڑی ہی گہری اور بنیادی اور اہم حقیقت چھپی ہوئی ہے اگر آپ اس حقیقت کو نہیں پہچانیں گے اور نہیں اپنائیں گے جس کا نشان پاؤں دھونا ہے تو آپ کا پاؤں دھونا بکار ہوگا اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی حقیقت ہے جس کا نشان پاؤں دھونا ہے اور وہ حقیقت ہے حلیمی اور خدمت خدا یس مسی نے یہاں پر جب پاؤں دھوئے ہیں ان کے تو صرف اس لیے نہیں دھوئے تھے کہ وہ باہر سے سفر کر کے آئے اور ان کے پاؤں گندے تھے تو اس نے کہا چلو یار ان کے پاؤں دھو دو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن اس میں یس مسی جو ہے اپنی خدمت اور حلیمی کی حقیقت کو ان پر واضح کر رہے تھے اور ان کو بطور نمونہ دکھا رہے تھے اب اس کو دکھانے کا جو نشان ہے جو علامت ہے وہ پاؤں دو نہ ہے ہوتا گیا کہ لوگ حقیقت کو چھوڑ کر علامت اپنا لیتے ہیں نشان اپنا ہے جو ظاہری فیل آپ نے اپنا یا ہوا ہے اس کی جو روح ہے وہ اس میں ہے نہیں تو اس حمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس میں پہلے ہم نے یہ سمجھ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ہم ہر شخص کی کلیسیا کی قائلیت پر چھوڑ دیں کئی ایسی کلیسیاں ہیں دنیا میں جہاں تقریباً ہر اتوار وہ پاؤں دونے کی رسم کرتے ہیں وہ انڈ میں کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کسی شے کی شخص کی بہت انگریزی میں اس کو کہتے اوور فیمیلی ریٹی ضرورت سے زیادہ شنس آئی کسی کے گھارہ بہت زیادہ آنا جانا شروع کر دیں آپ کی عزت ختم ہو جاتی تو کوئی آپ کے قریب ہو تو آپ کو ان کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا ایسے ہی کئی دفعہ جب ایک فیل کو آپ بہت دفعہ دھور آ رہے ہیں کیونکہ یسر مسی نے یہ کہا یہ ہمارا فرض ہے تو وہ فرض ہی رہ گیا ہے اس فرض کی جو روح اس کی جو حقیقت اس کا جوہر اس کی جو جان ہے وہ اس میں سے نکل چکی تو کئی کلیسیاں ہیں جو سال میں وہ تاب ایسا کرتے ہیں کئی کلیسیاں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لازمی طور پر یہ رسم عملی طور پر اپنائیں لیکن جو پیغام یہ رسم ہمیں دے رہی ہے جس حقیقت کی طرف یہ اشارہ کر رہی ہے اس حقیقت کو ہم نے اپنانا ہے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ یس مسی ہمارا استاد اور ہمارا خدامند وہ حلیم بنا اس نے خادم جیسا رویہ اختیار کیا اور اپنے شاگردوں کے پاؤں دوئے سو ناظرین میرے نزدیک اگر کوئی کلیسی ایسا کرتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے اگر کلیسی ایسا نہیں کرتی تو بھی گناہ نہیں ہے لیکن دونوں کو جو میرا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس عمل کے پیچھے جو ریالیٹی ہے جو حقیقت ہے کہ خدا کے لوگوں کو حلیم اور فروتن اور خدمت والا ہونا چاہئے اس کو اپنانا اس کو سمجھنا اس کو بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے مرسط شیئر کی ہیں اور یقینا جب پون دونے کی رسم ہے بہت دفعہ رسمی طور پر اسے سیلبریٹ کیا جاتا ہے منایا جاتا ہے جیسے تاریخ صاحب بتا رہے ہیں لیکن اندرونی طور پر باطنی طور پر وہ حلیمی وہ فروتنی وہ آجزی انکساری اور وہ ہمبلنیس اور وہ چھوٹا بننے کی فیلنگ جو ہیں اس سے انسان محروم رہتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں پھر ایسا ایکٹ کرنے کا تصویریں بنا کر فیس بک پہ لگانے کا یا سوشل میڈیا پر یہ چرچہ کرنے کا کہ میں پونڈ ہو رہا ہوں تو واقعی معاملات میں ہم ویسے نہ نظر آئیں تو اگر تو حقیقتا ہم واقعی تبدیل شدہ ہیں اور خداون کی طرف سے حلیمی فروتنی ہماری زندگی تو وہ ہر پہلو میں پھر نظر آئے گی اور وہ ہر جگہ ہی نمائع ہوگی کہ واقعی ہم حلیم ہیں یا فروتن ہیں سو یقینا آپ سب اس بات کنڈسٹین کر چکے ہیں سمجھ چکے ہیں ناظرین یقینا آج کی پرگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو سکرنگ پر دیئے گئے نمبر زائل کریں اپنا سوال ہم تک بنچائیں کوئی دعا یہ درخواست ہو دے سکتے ہیں کہ تیسٹیمنیو شیئر کر سکتے ہیں ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واش کر سکتے ہیں واش کرنے کے لئے برکت ٹی وی افیشل کے نام سے ہمارا چینل ہے ضرور سے سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لو خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں سیکھ سکیں آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے ورکت ٹی وی گارڈ بیسٹ یو آف